ایک اور چیز جو عام طور پر پوچھی جاتی اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے کان گٹ گیا لنگڑا ہو گیا سنگھ ٹوٹ گیا تو بعض علماء مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق ایسے جانور کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں حدیث میں آتا کہ ایک صحابی نے قربانی کے لیے ایک دمبہ خریدا ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر کے اس کی چکی کاٹ لی صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اسی جانور کی قربانی کر ڈالو جو شخص مالی وسط رکھتا اس کے لیے زیادہ صحیح طریقہ ہے کہ وہ مزید کچھ رقم خرچ کر کے بیعب جانور لے کر قربانی کرے غریب آدمی جو جانور بدلنے کا نقصان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے